پریشر ککر میں شامل کر کائٹ کرتا ہوں اے کتنے کی آئے 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 مکھن 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 دال لیں یہ اس میں ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ فاسٹ فوڈ کے کاریگر بن گئے ہیں شیف بن گئے ہیں تو تیس سے چالیس ہزار آپ کو پے مل سکتی ہے اگر آپ دیسی فوڈ کے بن گئے ہیں پچاس ہزار سے اسی ہزار پے مل سکتی ہے اگر آپ ملٹی شیف بن گئے ہیں اس کی تو بعد ہی کچھ اور ہے تین سے چار لاکھ روپے ملٹی شیف پے لے رہا ہے آپ سیکھا کریں میں بار بار پیٹ رہا ہوں کہ اگر آپ کی پاس انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں ہیں اپنا کاروبار آپ نہیں کر سکتے تو آپ کام ہی سیکھ لیں ادھر توجہلال کا ویکھاگروبی میں کی بڑھا رہا چیزیں وہ ہی ہیں کوئی میں نے نئی چیزیں اجاز نہیں کرنے لیکن طریقہ کار کیسے ہے ٹیسٹ فول کیسے ہے اٹھانوے فیصد لوگ کیا پسند کرتے ہیں میں وہ بتاتا ہوں مسہور کی دال تیار کرنے لگے ہیں کس طرح تیار ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں ایک پو میں نے دال مسہور لے لی آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دی دو سو پچاس گرام اب میں اس کو اچھے طریقے سے واش کر لوں اس کے بعد آپ سے بنتا ہوں ایک لیٹر میں نے پورا ڈال دیا اب دوسرا جو لیٹر والا مگ ہے وہ پھل نہیں جائے گا وہ اتنا جائے گا یہ دیکھیں اگر اس کو ایمیل میں دیکھا جائے ہزار ایمیل میں نے پہلے ڈالا اور تقریباً آٹھ سو ایمیل یہ اٹھارہ سو ایمیل پانی اس میں شامل کر دیا اٹھارہ سو ایمیل میں نے اس میں پانی شامل کر دیا یہ تقریباً آٹھ عدد لیسن کے جروعیں ہیں ثابت ایمید آبدیو ثابت ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمک ہاف ٹیبل سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں سورخ مرچیں وان ٹی سپون شامل کر دیں حلدی وان ٹی سپون شامل کر دیں یہ میرے پاس چھے سے سات عدد سبز مرچیں تھی اور آدھے انچ کا ٹکڑ آدھ رکھا تھا میں نے اس کو چوب کر لیا یہ بھی ڈال دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ڈال دیا ہم نے دو ٹیبل سپون آئل آئل میں نے اس لئے شامل کر دیا اس میں کہ یہ دال جب پریشر گکر میں آپ بناتے ہیں تو یہ دال ان کے سراخ میں یہاں پہ آکے چپک جاتی ہے اور اس کے سراخ بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے میں نے دو ٹیبل سپون اس میں احتیاطاً سیفٹی کے لئے آئل شامل کر دیا پریشر گکر لگانے لگے ہیں اوپر ویٹ دے دیں فلیم کو ہائی کر دیں تین منٹ کے لئے تین منٹ کے بعد اس کی وستر چلے گے تین منٹ تک فلیم ہائی رہے گا اس کے بعد بیس منٹ میٹیم فلیم پر اس کو رکھوں گا بیس منٹ کے بعد آپ سے بیس منٹ کے بعد اس کی سٹیم ریموف کر دی اور اس کا لاغ کھول کے اس کو کھولنے لگے ہیں اس کی کنڈیشن کچھ بیس منٹ کے بعد اس طرح کیا گئی ہے اس طرح کیا گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کا فلیم میں ہائی کرنے لگا ہوں ہائی فلیم پر میں اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ پکاؤں گا مجھے تھوڑی اسی تکنس میں لے کے آنے گا اس کو تھوڑا سا تکنس میں لے آؤ چار سے پانچ منٹ اس کو اس کا پکا لوں بغیر کور کی اس کے بعد آپ سے ملنے چار پانچ منٹ پکا کے اس ٹھکنس میں میں اس کو لے آیا ٹھیک ہے لسن شرسن ہر شہ ویچ گھول گئی ہے انشاءاللہ ٹینشن نہ لے کرو اس کو یہاں رکھ لیں یہاں بھی اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیں اور اس میں آئل دال دیں تقریباً اسی گرام آپ گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو گھی میں بنا لیں آئل گرم ہو جائے اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں یہ آئل گرم ہو چکا ہے یہ میں اس طرح سے چوب کر لیا تھا تین جووے یا چار جووے لیسن کے اس میں ڈال دیں ایدے ویچ پیاز نہیں دب دینے ایدے ویچ ٹی مارٹر نہیں جانگے یہ بات کو سمجھا کریں اس کو تھوڑا سا میں بیرون کر لوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں ہلکا سا بیرون ہو گیا فلیم کو بند کر دیں یہ ہیوی ڈیوٹی پین ہے یہ بعد میں بھی یہ مقصد ہے کہ اس کا کلر چینج ہوتا رہے گا زیرہ ون ٹی سپون شامل کر دیں اس ٹائم پہ گرم سالہ ہاف ٹی بل سپون شامل کر دیں خوشک دھنیا ون ٹی بل سپون شامل کر دیں خابت مرچیں پانچ ادد شامل کر دیں اس کو تھوڑا سا بھنوالے فلیمہ بند ہے نیچے سے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ لے جی تڑکے لگانے کے بعد اب آپ کو میں کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہوں کہ کتنے کی آئے ہائے 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 مکھن 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 ڈالیں یہ اس میں ڈال دیں اس کے ساتھ کی پلیٹ ملتی ہے مارکٹ میں اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ندوے سے سو روپے کس ٹائم پہ آگے دھنیاں ڈال دیں آئے ہائے ہائے خشبویں مزے سبحان اللہ اللہ تیری قدرت کیا کیا چیزیں بڑا چھٹی ہیں نساڑے واسطے آپ سیکھنے والے بنیں کاروبار کریں بزنس کریں چپاتی کے ساتھ دیں دال چاوالوں جس طرح دال چاوال مارکٹ میں سیل ہوتے ہیں وہ دیں جتنی بھی دال کی وریائٹی ہیں مکمل ذکھاؤں گا آپ سیکھنے والے بنیں اگر آپ کو ہمارے یہ مصور کی دال کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپیوں کو شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک میرا پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی دعاوں کا میرے بھائیوں بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ